ایلی بھائی اگلا سوال ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تو جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان لڑی لیکن خلفائر عاشدین کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں شرکت نہیں فرمائی اس کی وجہ کیا ہے پلیز بزاہد فرما دیں دیکھیں میں اس سوال کو نیگٹیو نہیں لیتا پوزیٹیو ہی لیتا ہوں یقینا اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور جرموک عزرت عمر نے لڑی ہیں خود وہ تو خلیفت المسلمین تھے تو یہ کہیں گے نہیں لڑی تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا باقی تو مو ہڑ کے پہنے گا اے کے سوال کرتا ہے تو اور حقیقت بھی یہی ہے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے سوپر پاور تھے اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی لیکن وہ چکے چیمپئن تھے ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے ہوئے تھے لیکن جو پرشین امپائر تھی نا یہ چکے عرب کے نزدیک تھی جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگ جو تھے نا رگستانوں کے تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے پرشین امپائر کے یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے بلکہ ان کے پاس تو آتی بھی تھے عرب کے گھوڑے تو آتی دے کے بھاگ جاتے تھے بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے تو نحج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے خلفہ سلاسہ کی شان میں مولا علی کے خطبات پانچ خطبات ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں بڑی جنگ ہے میں خود لیڈ کروں لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچنے لوگوں کا موریل بلند ہوتا ہے تو حضرت علی نے آکے ان کو سمجھایا وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں ناجل بلاغہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا وہ کلہ ہو یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک کلے کے ساتھ باندھا جاتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے کلہ قائم ہے تو جانور قائم ہے کلہ اکھڑ گیا تو گیا تو ان کا تم مسلمانوں کو اس وقت سینٹر ہو اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو سادی بن بی وقاس کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے تو پھر ایک اور مارکہ لڑا لیں گے کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی یہ خلیفہ ہی مارا گیا جیسا کہ غزبہ احد میں نبیل اسلام کی شادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بغدر مچ گی تھی تو حضرت عمر نے یہ مشورہ قبول کیا تو سیدنا عمر نہیں گئے سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں ان کو تھنگ ٹینک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے آپ دیکھیں ساد ابن عبی وقاس نے جیسے ہی فتح کیے نا پرشیہ انہوں نے واپس بلالیا کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے ابو عبیدہ ابن جران یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ وہ تو تاؤن کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ تاؤن کے مرض میں تو سیدنا عمر جتنے سینئر صحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تینگ ٹینگ کے طور پر کہ ان کے مشونوں سے چلنا ہے یار دوسرا ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی خیبر آب وہ کس نے جتوایا ہے مولا علی نے خندق پہ کس نے فرانٹ سے لیڈ کی ہے مولا علی نے بدر میں بیس سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کی ہیں مولا علی نے عود میں بھی تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے خلفہ راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی اپنی زندگی کا گولڈن پیڈٹ انہوں نے جنگوں میں یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی چونتیس سال اور جتنی آپ جنگوی کارنامے سنتے ہیں وہ چونتیس سال سے پہلے کے تھے میری بیالی سال ہونے والی ہے آپ اندازہ کر لیں چونتیس سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے تو خیبر کب لڑی گئی جب حضرت علی کی عمر اٹھائیس سال تھی آلموسٹ اٹھائیس سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبدالواد کو قتل کیا ہے جو سو بندوں سے کیلہ لڑن لیتا تھا مرحب کو قتل کیا ہے خیبر میں ابن عبدالواد کو خندق میں اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے تو حضرت علی چونکہ تھنگ ٹینک تھے یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے کوفے کے چیف جسٹس ابن مسود شام کے چیف جسٹس ابو دردہ اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے اس کی جنگیں نہیں لڑی اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل سفین نیروان کے لیے کیوں چلے گئے وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دو گروہ بان گئے تھے حق امبیگویس ہو گیا تھا مبہم ہو گیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود مدان جنگ میں اترتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف کتال کر رہے ہیں جنگ جمل سفین اور نیروان میں تو یہ کتال حق پر مبنی ہے کسی کو بیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین ادھر سے امبار بن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں اس طرح جیئے صحابہ ہیں چلیں امبار بن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن پھر بھی لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں ورنہ جنگ جمل آرجہ نہیں تھی انہوں نے اگر عزت علی خود نہ جاتے عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے کہا تھا امیر المعمنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے خطر ہے آپ مدینہ سے نکل گئے پھر قیامت تک دار الخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا عزت علی کو بھی اس بات کی لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے تو پھر سیدن علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دار الخلافہ شفٹ کر دیئے تھے آپ مدینہ میں رہنے دیتے تو مدینہ میں رہتے ہیں کہ ساس عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں یہاں پہ بھی درنہ دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ درنہ کیدھر دیتے ہیں پشاور میں دیتے ہیں کراچی میں اسلامباد میں کیوں کیپٹل سٹی ہے تو خلپہ رہتدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا مدینہ لیکن درنہ دینے والے بسرا و کوفہ پہنچ گئے ازار کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر عزت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے ہیں پھر کوفہ ایک فوجی چھونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا رومان امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشن کو بھی وہ سینٹر میں سے لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھونی ڈیکلیئر کیا تھا بارال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے تو ان کی مجبوری تھی جانا ورنہ لوگوں کے لیے معاملات امبگویس ہو جانے تھے آج تک نہیں لوگوں کو سمجھا رہی تو اس دمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا صحیح بخاری میں موجود ہیں حضرت عمر بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا بخاری کے الفاظ ہیں وہ ممبر کی نیچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن عمر علی کو اوپر علی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ اس وقت مولا علی ہے اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اتی اللہ و اتیع الرسول اولی الامری منکم تو جب یہ سیناریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جمل میں جو دوسری طرف سے مریں ان کے جنازے بھی پڑھائیں ہیں ان کی عورتوں کو لونیاں نہیں بنایا خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ ماں سے رخصت کی ہے تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی گئے حضرت علی نے تو آپ کو سوپر پاور بنوایا ہے اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کی ہے تو اڑکل افیر بھی نہیں سامیا گیا اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گاٹے فٹ ہوئے اور آلٹی میٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا میں اس سوال کے جواب کے انڈ پہ وہ عدیث بیان کروں گا جو المستدرگ الحاقے میں موجود ہے سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے میں نے اپنے سچ پیپر میں بھی ڈالی ایک اربلا والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کیسی ہے جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا استقفر ڈاو تو بولی تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا آج آپ جتنی اکبرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب چودہ سو سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا اکبران نصیب فرما تو ہڑی دعاوں ان تک نہیں قبول ہو رہی ہیں اسے کام ہی بڑا بڑا پایا ہے بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہے تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے پہلے تو یہ نہیں تھی اب یعنی بچہ بچہ جو ہے وہ جمل صفی نیروان ڈسکس کر رہا ہے ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتہ کیوں اسلام کی دشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفی نیروان سمجھ آئے اور اہل بیعت کا مقام سمجھو ورنہ جب آکے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہیں کہ علی حاق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے یا جدل جدل ہوگا آپ عرب میں چلے جائیں ادنان ابراہیم ہیں سنی ہیں اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں انگلیز سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی حالانکہ ٹائی لگاتا ہے وہ بندہ فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوئی ہے دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایش ڈی ہے اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر وہ تو مدودی صاحب کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے الخلافہ والملک آپ بتائیں عربی میں ترجمہ ہوئے خلافت و ملوکیت کا الخلافہ والملک کے نام سے تو ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے پھر بھی اٹھ گئی ہے اور جس کے اوپر عربوں ریال لگ رہے ہیں انڈ ریزلٹ زیرو ہے نیگٹیو ہے بلکہ زیرو نہیں ہے نیگٹیو ہے جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے ہم وہ آموز کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہوگی اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں یہ میں ذرا اس کا تارو بھی قرار دوں میرے بھائیو یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسناد احدیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل تو شہدہ کربلا کی نسبت سے ہے احدیث اس میں دو سو سے زیادہ ہے جس میں میں خلفہ راشدین سے شروع ہوں سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک حقیقی خلفہ راشدین کون ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب جنگ جمل سفین نہروان حضرت معاویہ کا دور ملوکیت سلیح حسن اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور ہزرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت ربی اللہ عنہمہ علیہ السلام اس کی سوفٹ کاپی اب ماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤن لیڈ لوڈ کریں فائی بی رسچ پیپر ہے ہارڈ کاپی فری اور اس کے ساتھ باقی رسچ پیپرز ہیں ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں صبح نو سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں اپنا اڈریس ٹیکسٹ میسج کریں فری کوپی آپ کے گھر آ جائے گی ایک کوپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوہ اور تلوار اسمان سے نازل ہوئے تھے کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے بلکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف ویسے تیسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے ساری اسمان سے ہی آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پر کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ اسمان سے آیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی اسمان سے نہیں آیا تھا اسی زمین سے ہی تھا باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو امی سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے جس پہ کڑھائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ریشم کی چار امیلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں چار امیلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو اور امی سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ اس کا دھوون بھی مریضوں کو شفاہ کے لیے حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھنے ہیں وسیلہ اور توصل پہ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے جنگ جمل صفی نیروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے نبی الاسلام کے علمی وارث سید انعالی تھے میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت عبوبہ کرتے ہیں باقی علمی طور پر سارے ہی تھے لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے مسلم شریف میں سیکس تھری نائن سیکس فور زیرو سیکس فور ون نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسئل کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر وزر میں بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا لیکن امہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجیں تو آپ مسا کر سکتے ہیں اسلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے ہاں جی میرا جو رسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلاق حقیقی پس منظر جو میں نے آپ کو باہرہا دکھایا رسرچ پیپر نمبر 5B اس میں بخاری مسلم دونوں حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کہ جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفہ 95 ہجری علی ابن حسین حضرت حسین کے تین بیٹوں کا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی بڑے والا علی چھوٹے والا بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے علی اوسط علی ابن حسین بن علی علیہم السلام اور امام بخاری نے بقیدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں سیون فور سکس فائیو نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری میں خیر علیہ السلام پہ میرکلیویوٹیوب پہ دیکھ لیں بخاری میں تھری ڈبل ون زیرو مسلم میں سکس تھری ڈیرو نائن امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد جزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئی یہ کہتے ہیں واقعہ کربلاہ تو وہی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بھیان اس میں مقتل حسین کسی کر رہے تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدن علی کو ملی پھر حضرت حسین کو ملی پھر حضرت حسین کو ملی حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس وہ تلوار آپ مجھے انعائد فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لیں وہ قوم کون برلویدو بندی اہل حدیث آل امیہ وہ آپ سے چھین نہ لیں اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لیں جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار لیکن وہ زین العبدین نے نہیں دی یہ نبیل اسلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کا پی میوزیم ہے نا ٹرکی میں اس کے اندر موجود ہیں الحمدللہ تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی اسی زمین میں سارے معاملات ہیں آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو چھے رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ سالس کو چونہ گیا جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذباللہ ان کے مطابق مولا علی کو ڈریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ ویپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے یہ ذرا دکھا دیں دوبارہ ایک ورکا واقعہ کربلا والا سچ پیپر یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور انگلیش کے اندر بھی ہے انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے اسمان بھئی کو کال کریں 0321 5900162 فری آ جائے گا آپ کے کھار اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ چھے رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی عثمان طلح زبیر عبد الرحمن بن عوف اور ساد ابن ابی وقاس چھے ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے چھے رکنی کمیٹی بنائی اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا عبوبکر اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی رہا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں ویسے حضرت عبوبکر نے بھی کوئی دھوست نہیں کی تھی صحابہ سے مشورہ لیا تھا لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا یعنی نامزد کیا تو ظاہر ہے کہ عضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا سب نے ایک سیپٹ کر لیا لیکن عضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ چھے رکنی کمیٹی بنا رہو اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ چھے بندے ہیں جن سے نبی الاسلام وفاد تک راضی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی جب نبی انڈورس کرتے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اشرا موشرا والے تھے چھے کا علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان میروف اور سعید ابن ابی وقاس اور بخاری کے الفاظ ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معذول کیا تھا نا اس معذولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی ازنو تے عثمان عزت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں اسی خلیفہ چوننا ٹھیک ہے وہ تو عزت عمر چار سال زیادہ کسی کو رہنہ نہیں دیتے تھے گورنر تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی وہ تو عزت معاویہ رضی اللہ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ چار سال پورے ہی نہیں ہوئے عزت عمر شہید ہو گئے ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے آٹھ جاتے تو عزت عمر ہر چار سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف تو اس میں بھی ویسے میرا کلیف ہے لوگوں نے عزت عمر پہ تان کیا تھا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ عنہ تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اوری معاملہ تھا آپ جا کے لکھیں کہ عزت معاویہ کو عزت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبیل اسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے اور وہی وہاں نے چھے رکنک میٹی اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ امم آئیشہ کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ کہنا آئی ایم نو مور امیر المومنین کہیں میرے اس امیر کے حکم وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مانن کہ امم آئیشہ مجبور ہو جائے ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے امم آئیشہ نے کہا رضی اللہ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پر ترجی دوں گی تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے اے کنڈی کھلنے لے واقعہ چھوٹا جائے یہ عزت ابو بکر نے کہا میری یہ رکھ دینا میں وہ کنڈی کھل جائے گی جھوٹ ہے برنا تو سیدہ آئیشہ کو بھی عزت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں اگر کنڈی کھل گی تو مجھے دفن آ دینا بخاری میں مجود ہے کوئی کنڈی نہیں کھلی میرے اس کے اوپر بھی کلیپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لئے جھوٹ ہے بالکل بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے ظالم ہونے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھے رکنی کمیٹی بنائیں وہ کوئی بدنیت نہیں تھے بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کونسنسز کے ساتھ تو چھے رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں اب باقی میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا وہ بھی میں نے اس رسیچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے وہ عدیث ہے صحیح مسلم میں ون ٹو فائی ویٹ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرگین خواب میں مجھے ٹھونگیں ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک رازی رہے یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبتی تھی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس عمر خلافت میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان کے مارا تھا ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا اور ظاہرہ وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چن ہو گئے وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ حضرت عمر نے کہا کہ اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے بیان کرتا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوئے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہیں اتنا ڈڑا فتوہ باقیہ ہمیں دیکھ لیں خلافت راشدہ کے تیس سال مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے اور بی ون سکسٹی ٹو اے نحج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے اور ون سکسٹی ٹو بی جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے تیس سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے تو حضرت عمر کوئی بد نہیں اتنی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپیر جب گھری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے انٹرنیشنل دوروں کے اوپر حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے اس دوران اگر خدا نہ خاستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹیکلی خلیفہ بن جاتے کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبیل اسلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت علی رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی فرمایا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیف شخصیت حضرت علی کی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیف کونسی تھی حارون علیہ السلام یہ تسلی تھی تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینہ میں جاتے تھے چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا اور آپ پتہ چیف جسٹس کا ہدا تو مسکرات ہی کافی ہے آج لی چیف جسٹس آپ سمالے جا رہے ہیں اس زمانے میں چیف جسٹس کا ہدا کس لیول کا ہوگا وہ حضرت علی سے رومن امپائر گری ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ اصحاب سفہ غریب صحابی پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی اس کو چیف جسٹس لگایا سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفہ راجدین کے زمانے میں اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی پریزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے ابو دردہ غریب آدمی اصحاب سفہ ابن مسعود غریب آدمی اصحاب سفہ اور حضرت علی تو بیسی درویش آدمی ٹھیک ہے تو یہ تیم چیز جیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں سیدنا علی مدینہ میں حجاز میں رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالی کیامل دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین تو حضرت عمر کوئی بدنیت نہیں تھے ورنہ یہ کام نہ کرتے حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھیں بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں میں نے خود وہ روایتیں پڑھ رہی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پین پین کے بال جھڑ چکے تھے حضرت عمر کو بھی پتا اور یہ نہیں مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا برل یہ ایک معاملہ لگ ہے ہم تو چاروں کو خلیفہ راجدین مانتے ہیں حصر ابن علی کو پانچویں خلیفہ راجد مانتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوگی جی تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں بلکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ اگلی سوال ہے اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں سعی بخاری میں حدیث ہے 7465 اس کی آپ شرح کیا کریں گے ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالی کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا ہاں جی سانو پتا ہے جناب یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا بھئی حضرت علی نے تو سعی بخاری میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پر بیان ہوگا ان کی محبت کا تقاضی تھا نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا ٹھیک ہوگی وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اصحار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا سحیل ابن عمر سولہ عدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے اب یہ جو ناصبی اچھالتے ہیں نا سعی بخاری کی حدیث سیون فور سکس فائیو اس میں یہ تھا اس کے اوپر صرف باپ تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باپ باندھا ہے امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے رزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے انہوں نے حضرت علی کے نیگٹی پوائنٹ کے طور پر تو اسے پیش نہیں کیا اسے تو دین کا مسئلہ نکال ہے سیکس فور سیون فور سکس فائیو سیون فور سکس فائیو ہاں جی فیل مشیعہ والعرادہ یعنی یہ چپٹر ہے مشیعت اور ارادے کے بارے میں انسان ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے ایک اللہ کی مشیعت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہونا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو اس باب کے تحت لے کے ہیں سیون فور سکس فائیو اور دیکھیں حضرت علی خود ہی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور اس حدیث میں امام بغاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہے اور اس سے بڑی بات دار اسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری باقی جگہ ڈنڈی کی ماری ہے انہوں نے رضی اللہ عنہ ہو کر دیا ہے علیہ السلام کو تھیک ہے تھری سیون فور ایٹ حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ ہو کر یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی اونکاری نہ دیئے ہو کدھر ہے یار میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جیپا میں پول کے اور دعود راز والے پی ڈی ایف میں بھی یہاں لے امام السلام لکھا ہوا حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فادمہ کے پاس آئے تحجد کا وقت تھا اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑتے پہ نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا سیکھا نا جیسے کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی وہ اس کا خامند ازاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی اب جب عورت ازاد ہو گئی اور خامند غلام تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اس کا رول یہ ہے کہ اگر خامند جب تک ازاد نہ ہونا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاہ تنسیخ کروا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا وہ خامند سے اس نے کہا میں نے تو لگی لینی ہے وہ خامند پورا دن روتا رہتا تھا داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے اس خامند نے آکے نبیل اسلام کو شکایت کی آپ نے اس حورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خامند کے ساتھ رہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ازاد ہوں یہ غلام ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ منہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں حکم تو میں نہیں دے سکتا اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتے آڑی یہ باتیں کر رہے ہیں گستاخ ہو گیا کسی نے گستاخ نہیں کہا تو نبی شریعت سازمی ہوتا نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائیں اللہ انڈورس کر دیتا جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواق کا حکم دے دیتا اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا شریعت بن جانی تھی یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں چھپا نہیں رہے کہتا ہے میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تاجد کی نماز کیوں نہیں پڑتے تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم انما انفسنا بید اللہ بے شک ہماری جانے جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں اگر اللہ تعالی چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا تو نبی الاسلام فنصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گے اور حضرت علی کہتا ہے ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا یوں پٹ پہ اور کہا انسان بڑا جھگڑا لو ہے یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روڈ تیار کر تلاش کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے تحجد کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اپنے شریح حق استعمال کیا اور نبی علیہ السلام نے اس پر کومیٹس کر دیئے کہ انسان جو ہے وہ اپنے شریح حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے جھگڑا کر لیتا ہے اگر یہ کوئی خلاف شریح بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا بالکل صحیح ایکسکیوز تھا اور اسے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی نعوذ باللہ یہ تو کوئی ایسا مسئل نہیں تو نفلی عبادت تھی اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدگر نہیں لگا سکتے تھے اور جہاں قدگر لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے اللہ نے چار شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے میں دامادہ رسول ہوں اور آلے رسول مجھ سے چلنی ہے اور پھر آپ سے ہم نے فرمایا کہ اے علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی تو حالانکہ اب یہ معاملہ شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آگیا کہ عضب فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی حضور خود کی ہیں باقی صحابہ نے کی ہیں حضرت علی کو اجازت نہیں تھی اب یہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا تو بس ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیز پر پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے ایک اور سوال بھی ہے اس کو کور کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد بعض ناصبی اہل حدیث اہل حدیث کے اندر جو ناصبی ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو گالیاں دیں اور اس سے وہ آل عمیہ کا سیدنا علی پر ممروں پر سب وہ شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی تو غلط کیا اور آل عمیہ نے بھی کیا غلط کیا دفاع کیوں کرتے ہیں اسے چنگی اکل ماری ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث میری بیٹی فادمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو بھئی عباس بن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دیں تو انہوں نے بھی غلط کیا اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور آل عمیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہم واقع کرتے بلا والی رسرچ پیپر میں لکھی ممروں پر حضرت علی پر سب وہ شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے نبی علیہ السلام نے تو یہ کرائیٹیریہ دیا ہے غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل عمیہ نے بیدت نہیں جاد کی حضرت علی کو برا کہنے کی یہ عباس نے بیدت نعوذ باللہ جاد کی آپ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں لوگ غاز کھاتے ہیں یہ ایک واقعہ تھا ایک واقعہ کہ عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغاباز ہے تو بڑا گناہگار ہے تو بڑا فرادی ہے نعوذ باللہ وہ ایک واقعہ تھا اور کون ہے حضرت عباس کون ہے آپ کو پتا ہے حضرت علی کے چچے ہیں اور صحیح مسلم میں آپ نے یدیس پیش کی میں مسلم سے آپ کو جواب دیتا ہوں مسلم میں یدیس ہے ڈبل ٹو ڈبل سیون مشکات میں بھی زکاة والے چپٹر میں مل جائے گی حضرت عباس کی زکاة کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکاة میں دوں گا عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے چچا مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالی ہی نکال لیتا ہے اور آپ لوگ ما شاء اللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر وہ غصے میں باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہوگی تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یعنی حضرت عباس نے اگر حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعہ میں ہر عید کے خطبے میں علی پر لانتالی سے محبت کرنے والو پہ نانت ناؤد باللہ من ذالک صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں یہ ممبرو پہ کلوایا جاتا تھا صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے اور میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے ریپلائی ٹو علیہ السلام قادری ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی اس میں آپ دیکھ لیں میرا واقعہ کر بلا والا اس سے دفانی ہوگا اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں صحیح بخاری میں وان تھری نائن تھری نمبر حدیث ہے اماعیشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی نبیل اسلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر اچھے عمال کیے تھے تو اچھے انجام کو بورے عمال کیے تو بورے انجام کو جو مر جائیں اس کو اب گالی نہیں دے سکتے البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائلائٹ ہو سکتی ہے اس سوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے اس پہ لانت نہ کریں اس پہ گالی کے لوچ نہ کریں میں تو آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام عزب ریلوی ایش الی تھانوی رشید احمد گنگوہی امام ابن تیمیہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی میں نے ہمیشہ غلطی ہائلائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ امام عزب ریلوی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لانت نہیں کی ان کی علمی غلطی ہائلائٹ کرتا ہوں وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائلائٹ ہوئی ہے سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے اور قرآن میں صورت العراق میں آیا ہے کہ اے اولاد آدم ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں مجدہ ختم ہوئی کس طرح ملوکیت میں بدلی یہی ٹاپک مولا مدودین نے بھی خلافت و ملوکیت میں لکھا یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے دو سو حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اس سے جسٹیفائی کیا یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیر نہ کیا کہ اس طرح کی جو کرتے ہیں میں نے اکثر ففٹی فائی بی میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ باس ابن عبد المطلم کہ ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا تو یہ کہنا کہ بن عباس نے یہ بیدت اجاد کی بیدت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے یہ تو ایک واقعہ ہے یہ تو واقعہ ان دو چیزوں کو زمین عثمان کا ملا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے آپ میرے بھائی اپنے گدوں کو بے شک لکینے پھیر کے زیبریں بنا کے آپ لوگ کے سامنے پیش کریں لوگ پہ چان لیں گے کیونکہ جب گدہ بولے گا تو پہ چلے گا اوہ یہ گدہ ہے تو لوگ پہ چلے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے یہ ایل ایدیس نہیں ہے یہ ناسبی ہے جب حضرت علی کا بغز نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کر اسے وابی کہہ دیتے ہیں اور اس کے اگنسٹ میرے ٹرم ڈیوائز کی باب بھی بابوں کا ماننے ہم بابوں کے ماننے والے ہم علمی کتابی مسلمان ہیں عام مسلمان ہیں ان کو بھی ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائلائٹ کرتے ہیں میرے خیال ہے کافی سوالات ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ میں نے کیا تو میں تھاک جاؤں گا اور عثمان بھئی سموسے بھی لے آئے ہیں سموسے کھائیں چائے پیئیں اور کرو کری چلو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے کو غلط بات دکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و روح سونی سورت تیاشک ہونان قادی بڑی آئی آشک بڑت مل اُس سوڑے دار جسے شکل بڑھائی ملنہ ملنہ ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھا ملنہ جس مرنے وچ یار نیرازی اُس مرنے دا کی کرنا نیرازی